بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا دوستو اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کر دیں دوستو سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعبیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لالا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھین کر توفان آیا اس توفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھے گیا تھا مگر اس توفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی دوستو اس کے بعد یعنی آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے یہاں نہ کوئی امارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسمائل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے تو حضرت اسمائل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناو گھر کی تعمیر شروع ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں یہی مقام ابراہیمی ہے دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے اے پروردگار ہم سے قبول فرما تو سننے اور جاننے والا ہے انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بیس سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا بارہ بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو تواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکی یہ پتھر حضرت جبریل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے دوستو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگو اللہ تعالی نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرج کیا ہے لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبے کہو تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا یہاں تک کی پیڑ پودھوں کو بھی وہ آواز سنائی دی جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودھوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کے زیارت کریں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو روکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا تاہرالکروی جن کے اس کتاب کو عبدالسمت سارن نے اردن میں منتقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ حضرت ابباس کے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کے ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے چالیس نمازیوں کے لیے اور بیس اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر گوھر کیا معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت تواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ وہ تواف کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے خانہ کعبہ میں ترہ ترہ کی فضیلتیں ہیں گھر والا ہی انہیں جانتا ہے جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے تاہرالکروی لکھتے ہیں خانہ کعبہ گیارہ بار تعمیر ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا عمالکہ نے بنایا جرحم نے تعمیر کیا کسی نے تعمیر کیا قریش نے بنایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا حجاج بن یوسف نے بنایا پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی قریش کے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا اس لئے حجر کی طرف چھے ہاتھ ایک بالیست جگہ کم کر دی گئی تھی حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر تواف کریں کعبہ کے اندر انہوں نے دو صفوں میں چھے ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی دروازہ ایک رکھا تھا چھت کی بلندی اٹھارہ ہاتھ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں تاہر الكروی بتاتے ہیں انہوں نے تین دن تک استخرہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ چھے ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہیں لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی بلندی ستائس ہاتھ رکھی تاکہ ارش کے مناسب ہو جائے ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے ہر دروازے کی لمبائی گیارہ تھی اور دو پڑھ تھے آپ نے کعبہ کے چار ستون بنائے آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا شد پر پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں زبا کی گئی حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پاؤں تھے حتیٰ کہ کنم کے مکان پر مسجد آئیشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی خیمے میں آگ لکی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈانا یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے دس سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کی ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا تاہر الكروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے عثمان سلطان رابع کے زمانے میں انیس شابان ایک ہزار انیس سو ہجری کو صبح آٹھ بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکٹ سے بھی بلند ہو گیا دوسرے دن جمعیرات کو اثر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ایک سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے دعا ہے کہ اے رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فرید آدھا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین یا رب العالمین تو میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازہ کر دیا ہوگا اور آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ سب سے پہلا حج حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تکلے السلام علیکم اللہ حافظ